پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کا کوئی عزیز اس کا کوئی قریب اس کا کوئی محبوب اس دنیا سے جا چکا ہے وہ والد ہیں وہ والدہ ہیں بیوی ہے شوہر ہے بیٹا ہے کوئی بھی اس کا عزیز بھائی ہے کوئی بھی ہے جس سے اس کا گہرا تعلق رہا ہے وہ یہ کم سے کم وفات کے بعد تو یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے اب راضی رہے ناراض نہ رہے وہ ہماری باتوں پر خوش ہو بہت سے لوگ مثال کے طور پر اپنے والد کے حقوق میں اپنی والدہ کے حقوق میں جب کوتہ رہتے ہیں اور جب والد اور والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو انہیں افسوس رہتا ہے کہ ہم نے کیوں اپنے والد کو ناراض کیا ہم نے اپنی والدہ کو کیوں ناراض کیا یہ ایک فطری چیز ہے اور ہم میں کا ہر شکل اسے معسوس کرتا ہے لیکن اسلام نے اس کا بھی ایک حل رکھا ہے وہ کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ انہیں ہماری کس بات سے ناراض کی تھی خاص طور پر اگر نیکی کے کام ہے تو وہ ہماری کس برائی کی وجہ سے ہم سے نالا رہتے تھے دینی اعتبار سے ہماری کس کوتاہی کے بارے میں ہم سے وہ نا خوش رہتے تھے وہ کام انسان کرنا شروع کر دے کیوں اس لئے ساتھیوں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں بہت سی حادیث کی روشنی میں کہ ہمارے اور آپ کے جو اعمال ہیں خصوصاً اقارب کے ان کی اطلاع اللہ تبارک و تعالی دے دیتا ہے یعنی مثال کے طور پر ہمارے والد والدین ہماری والد اور والدہ اس دنیا سے گئے اب ہم جو اس دنیا میں کام کر رہے ہیں اچھا یا برا اس کی اطلاع ان کو ہوتی ہے اگر اچھا کام ہے وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اس پر تعریف کرتے ہیں اور اگر برا کام ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں کافی دنوں سے میرے ذہن میں ایک حدیث ہے اور میں اپنے بہت سے دروس میں اس جو بیان بھی کر چکا ہوں آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث رکھنا چاہتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سننی نیسائی کے اندر صحیح ابن حبان میں اور مصنط البزار کے اندر ہے اذا حضر المؤمن اتتھو ملائکت الرحمہ جب بندے کی جانکنی کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے اگر وہ مومن ہے تو اگر مومن بندے کی جانکنی کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر کے آتے ہیں اور اس کے سر بیٹھ کر کے کہتے ہیں اخرجی راضیتا مرضی ینعنکی الہ روح اللہ اے پیاری روح اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی طرف تو اس حال میں آجا کہ اللہ جو کشت تجھے دے گا تو اس پر راضی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی تیرے آمال سے راضی ہوگا وہ رب تیرے اوپر ناراض نہیں ہوگا اب آج کے بعد اس کا بھی غصہ تیرے اوپر نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ وہ روح جب نکلتی ہے تو اس سے مشک بہتری المشک کی خوشبو فیلتی ہے یہاں تک کی خوشی سے فرشتے اسے ایک دوسرے سے لینے کوشش کرتے ہیں جیسے کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جیسے باہر آتا ہے چھوٹا بھائی بھی لینا چاہتا ہے بہن بھی لینا چاہتی ہے دادی بھی اٹھانا چاہتی ہیں چاچا بھی لینا چاہتے ہیں سارے لوگ اسے خوشی سے لینا چاہتے ہیں ایسے ہی وہ فرشتے اس کی روح کو ایک دوسرے سے لے لینا چاہتے ہیں یہاں تک کی لیت پہنچ لے کر کے کہاں تک جاتے ہیں پہلے آسمان تک جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کتنی خوفصور پیاری ہوا ہے زمین سے یہ اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے تو اسے لے کر کے لوگ چلے جاتے ہیں جہاں پر مؤمنین کی روحیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ مؤمنین کی روحوں کا مسکن جو ہے وہ جنت ہے ہر مومن کی روح کو اللہ تبارک و تعالی سبز چڑیوں کے قالب میں کر کے ایک جنت کے کسی ذرک سے لٹکا دیتا ہے تو ہر روح جو مومن کے ہوتی اچھے لوگوں کی ان کا مسکن کہاں آئے جنت میں ہے جب اسے لے کر جاتے ہیں لے کر پہنچتے ہیں تو اللہ اللہ کے رسول نے فرماتے ہیں قسم کھا کر کے کہ تمہارا کوئی آدمی کافی دنوں سے غائب ہو جس سے تمہیں بڑی محبت ہو اس کے آنے کا انتظار ہو جتنا خوشی تمہیں اس کی آمد پر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی ان ارواح کو اس روح سے مل کر کے ہوتی ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں ارے بھائی فلاں کا کیا حال ہے فلاں کا کیا حال ہے یعنی گویا ہمارے اور آپ کے بارے میں سوال ہوتا ہے ہمارا کوئی دوست ہمارا کوئی بھائی ہمارا کوئی عزیز جس کو وفات ہوئی اور پہنچا تو وہاں ہمارے پرکوں کی جو روحیں ہیں وہ ہمارے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے اس کا کیا حال ہے حالانکہ دوسرے لوگ ابھی دوسری روحیں اس سے کہتے ہیں تھوڑا آرام تو کر لینے دو ابھی دنیا کی مشقت اور پریشانی سے وہ آ رہا ہے اسے تھوڑا سا آرام کر لینے دو پھر اس کے بعد پوچھنا لیکن ہر ایک کو جو ہم سے پہلے جا چکا ہے اپنے اقارب اور ان کے اعمال کے بارے میں اسے فکر ہوتی ہے پوچھتا ہے فلا کیا کرتا ہے اس کے کیا عامال ہیں یہاں تک کی ایک شخص کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے کہ فلا کا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے ارے وہ آپ کے پاس نہیں آیا ہے یعنی ہم سے پہلے اس کا انتقال ہوا اور اب تک آپ تک پر نہیں پہنچا تو وہ لوگ کہتے ہیں اوہ افسوس اسے گویا ہاویا میں لے جایا گیا کہاں یعنی جہنم میں لے جایا گیا تو ساتھیوں میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اول مومن بندے کی کتنی تکریم کرتا ہے ایک مومن کے عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندی کتنی اہم ہے اور کتنی زیادہ ہے کہ اس کے روح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے خوشبودار ریشم دنیا کا ریشم کتنا نرم ہوتا ہے چے جائے کہ وہ ریشم جنت کا ہو دنیا کی مشکی کی خوشبو کتنی پیاری ہوتی ہے چے جائے کہ وہ خوشبو جنت کی ہو یہ کتنی بڑی تکریم ہے ایک مومن بندے کی جو اللہ کے طرف سے مل لئی ہے دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نیک بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بڑے خوش ہوتے ہیں صرف ہمارے عزیز و اقارب نہیں بلکہ فرشتے خوش ہوتے ہیں اور تیسرا بڑا فائدہ ہماری حالات زندگی سے کی خبر ہمارے فوت شدہ لوگوں کو ہوتی ہے یعنی ہماری نیکیوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہماری برائیوں سے ناراض ہوتے ہیں یہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا حق اس دنیا سے جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا مثال کے طور پر میرے والد ہیں میری والدہ ہیں اس دنیا میں جب تک تھے ان کو راضی رکھنا شرعی حدود میں ان کو خوش رکھنا ہمارے آپ کے اوپر واجب ہے واجب ہے تو جب اس دنیا میں جب تھے واجب تھا تو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ابھی ان کا یہ حق ختم نہیں ہوا ہے انہیں ہمیں خوش کرنا چاہیے انہیں راضی کرنا چاہیے وہ کیسے وہ یہ دیکھا جائے کہ آخر ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی بہن ہو جس کے ساتھ ہم کوئی بھلائی کرتے تھے حدیعہ تحفہ تو وہ اس پر خوش ہوتے تھے تو ہم اس کو باقی رکھیں ان کا کوئی دوست ہے ان کی کوئی بہن ہے ان کا کوئی عزیز ہے ان کا کوئی ساتھی ہے جسے حدیعہ اور تحفہ دینا ان کو پسند تھا تو گویا کہ یہ چیز ہم بعد میں بھی جاری رکھیں علاقل لحال یہ حدیث ہمیشہ بہمے سے بہت سے لوگوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے اقارب کا حق ہمارے اوپر سے ختم نہیں ہوتا لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ان سے راضی ہوں اسے وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتا کہ وہ لوگ اس سے راضی ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائد www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ